چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بی شاہوں سے جہاں کو با خبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرین ارامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین ارامی میں انسار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہمترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کی اپیل کروں گا دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جنہاں آپ نہیں دیکھا ہے ضرور جا کر دیکھیں دوسروں تو پھیلانے کی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے آئیے خبروں کی تفصیلات میں چلتے ہیں سب سے پہلے بنگلور کی خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ فورم فار ڈیموکریسی اینڈ کمینل ایمیٹی کرناٹا کا چپٹر ایف ڈی سی اے کی جانب سے آج راؤنڈ ٹیبل مذاکرے کا انعقاد کیا گیا تھا سال دوہزار چوبیس لوگ سباہ الیکشن کے تحت میں اس وقت بنگلور و آسپاس کے علاقوں کے دانشور حضرات نے اس میں شرکت کرتے ہوئے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا جو دوہزار چوبیس لوگ سباہ الیکشن کے اندیشے ہیں ہم کو کس طرح تیاریاں کرنی ہیں اور سابقہ الیکشن کی وجہ سے کیا فوائد ملے کانگریس کو چنکر کے لانے سے یا بھی جو کچھ بھی ہو سکتی ہے اس پر جو ہے اس وقت ایف ڈی سی اے کے راؤنڈ ٹیبل اس مذاکرے میں الگ الگ طرح کی گفتگو نکل کر کے آئی اس میں اہم ترین سپیکرز کے طور پر مشٹر ایم جی دیوہ شامہ جو آئی ایس ہیں ریٹائرڈ انہوں نے شرکت کی تھی اس کے علاوہ پروفیسر محمد سلیم انجینئر صاحب پروفیسر تیرلوچن ساستری اروند نارائن اور شیوہ سندر برندہ اور ڈاکٹر محمد تاہا مطین ان تمام لوگوں نے شرکت کرتے ہوئے اس سلسلے میں جو ہے اپنے اپنی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے جو اندیشے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں پیش کرنی کی کوشش کی ہیں واضح رہے کہ یہ پروگرام جو ہے بفٹ حال میں یعنی کوئنس روڈ بینگلول میں نقید کیا گیا تھا داروسلام بلڈنگ کے نام سے مشہور ہے کانگریس پارٹی کے آفز کے قریب تھے اس سلسلے میں مزید تفصیلات آپ لوگ کے سامنے پیش کی جائیں گے اور یہ ناظرین گرامی دوسری خبر کی جانی بڑھتے ہیں اور دوسری خبر یہ ہے کہ آن لائن جس طرح سے ترختی کرتا جا رہا ہے اور گھر گھر سہولیات فراہم کرنے کے الگ الگ شعبوں میں جو ترقیات ہو رہی ہیں بالخصوص میٹروپولٹن سٹیز میں یہ واقعی میں جو ہے اس وقت قابل تعریف ہے اس وقت آپ ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اور آپ کو جو چیز چاہے وہ چیز آپ کے گھر کے دہلیس پر پہنچ جاتی ہے ایسے ہی پہلے ایک چیز کو دوسرے جئے تک پہنچانے کے لئے بڑی تکلیف ہوتی تھی بڑے شہروں میں اب ایسا ہے کہ آپ ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اپنی ایک چیز کو دوسرے محلے میں پہنچانا ہے تو اپنے جگہ بیٹے بیٹے ایک شخص آپ کے پاس پہنچے گا اور پوری ذمہ داری کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ دوسرے اس علاقے میں آپ کی وہ چیز پہنچا دے گا اور پل بھر میں کچھ ہی وقت میں ایسی سرویس اب ہر شعباجات میں لی جا رہی ہے جسے کیلیبر لیپس ہے اس کے منیجنگ پارٹنرس محمد یوسف علی اور عرفان الدین نے اس بات کی تلاف راہم کی چھبیس جنوری کو کہ دوہزار بائیس بیس نومبر کو کیلیبر لیپس کے نام پر ان کا لیپ کھلا تھا جو سرویس دے رہی تھی شہر بینگلور کے سرائے پالیا میں شامپورا میں اور بھی مختلف علاقوں میں لیکن اس کے ایک سال بعد یعنی ٹھیک چھبیس جنوری کو انہوں نے ایک اور خدم آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے انہوں نے گھر گھر یہ سہولت فراہم کرنی کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ہم آپ کی صحصے وابستہ کوئی بھی ٹیسٹ ہوں گے اور آپ کو کسی کلینک پر یا لیپ پہنچنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کا ایک فون کال ہماری پوری ٹیم کو آپ کی گھر کی دہلیس پر پہنچا دے گا اسی بات کی ساری تفصیلات فراہم کرتے ہوئے اس کیلیبر لیپس کے مالکان نے الگ الگ انداز میں اس کی تفصیلات فراہم کرنی کی کوشش کی ہے آپ بھی اس کو دیکھیں اور آس پاس کی علاقے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو فانو اٹھائیں تفصیلات بھی شاید ہماری سکرین پر نظر آ رہے ہوں گی آئیے اگلی خبر کی جانے بڑھتے ہیں آر بھی ہے کہ سابق گرنر رگورام راجل نے کہا کہ اگر ہندوستان کو ایک ترقی آفتہ ملک بننا ہے تو ملک کی اقتصادی سالانہ ترقی کو سات فیصد سے زیادہ کی شرح سے بڑھانا ہوگا تب ہی ہندوستان دوہزار سہیتالیس تک ایک ترقی آفتہ ملک بن پائے گا کلکتہ میں اپنی کتاب کی رونمائی کے دوران انہوں نے کہا کہ سات فیصد ترقی کی شرح سے ہندوستان کی فیکس آمدنی موجودہ دوہزار چار سو ڈالر تقیبا دو لاکھ روپے سے بڑھ کر کے دوہزار سہیتالیس میں دس ہزار ڈالر یعنی آٹھ آشاریت تین لاکھ روپے ہو جائے گی ناظرین سپریم کورٹ نے ہفتہ ستائیس جنواری کو کلکتہ آئی کورٹ کی سنگل بنچ کی طرف سے ریزور زمرے کو سرٹیفکٹ جاری کرنے مبینہ بے ذابطگیوں کی سی بی آئی انکوائری کی حکم پر روک لگا دی عدالت نے کلکتہ آئی کورٹ کے سامنے تمام کارواہیوں پر روک لگا دی اور مغربی بنگال حکومت اور رخاز محکم موسمیات کے اندازی کی متعائندہ تین دنوں تا پنجاب مریانہ چندگر میں گھنہ کہرہ چھایا رہے گا اس کے علاوہ اندرپردی وڈیشہ میں ہفل کی بارش کا لٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے ناظرین گرامی ایڈی نے ایک بار پھر جھارکن کے وزیرال احمد سورین کو پوجھ گچ کے لئے طلب کر لیا ریپورٹ کی مدہ احمد سورین سے کہا گیا کہ بتائیں کہ وہ 29 جنوری سے 31 جنوری کی درمیان کب اور کسٹر کے پوجھ گچ کے لئے دستیاب ہوں گی ایڈنسی نے سورین سے کہا کہ اگر وہ سمن پر حاضر نہیں ہوتے ہیں تو اس کی ٹیم خود ان تک پہنچ جائے گی گرگرام پولیس کی ٹیم میں جمعہ کو مفروم ملزم روی بنگا کو جائپور میں گرگرام کی سابق موڈل مختور گینگیشٹر سندیب گرڑولی کی گل فرنڈ دیویا پاہوجہ کے قتل کیس میں گریفتار کر لیا ہے ای سی پی کریم ورنڈ دہیا نے کہا کہ ملزم کو پوجھ گچ کے لئے تین دن کی پولیس ریمان پر بھی لے لیا گیا ہے جرمنی کی کلابادی چوریسے آشاریہ سات ملینے جس میں گشتبرس تین لاکھ کا اضافہ تاریخی نے وطن کے آمد کے سبب ہوا ہے مشرقی اور مغربی جرمائی اتحاد کے بعد سے ملک میں امواد کی شرح پیدائش سے شرح سے بڑھتی جا رہی ہے جرمنی کے وفاقی شماریات کی ادارین جو میرات کو بتایا سن دوہزہ تینیس کے دوران جرمنی کے آبادی میں مجموعی طور پر تین لاکھ افراد کا اضافہ اور سال کی اختیطاب و ملک کی کلابادی چوریس سے آشاریہ سات ملین تھی جنوب افریقہ کے پارلیمنٹ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جاری نسل کشی کی مقدم پر عالمی عدالت انصاف کے تاریخ فیصلے کے خیر مقدم کیا عالم برادری سے مطالبہ کہا ہے کہ اس فیصلے کی تعمیل کے لئے اسرائیل پر دباؤ ڈالے غزہ میں فلسطینوں کے خلاف اسرائیل کی ہاتھ نسل کشی کے جرائم کے حوالے سے جنوب افریقہ کے جانب سے عالمی عدالت انصاف میں دیگر درخواست پر عدالت کے فیصلے پر عالمی سطح پر غیر معمولی ردعمل سامنے آیا جمعہ کی روز اخوامتحدہ کے عالترین عدالت آئی سی جے نے اسرائیل کو حکم دیا کہ غزہ کے پٹی میں اپنی جنگ میں نسل کشی کے لئے براہ راست اکزانی کے روک تھام اور سزا دینے کے لئے اخدامات کرے امریکہ عدالت نے سابیسہ دنالڈ ٹرم کو 33 ملین ڈالر حرجان آدھا کرنے کو حکم سنایا نیوی آر کی جیوری نے فیصلہ حتی عزت کے انقدمے میں سنایا دنالڈ ٹرم کو مصنف ای جن کے رول کو 33 ملین ڈالر دینا ہوں گے جن کے خلاف ٹرمپ نے سرائیام جھوڑا کہا تھا ان کی توہین کی تھی امریکہ اگران آئے کہ اس نے بہر احمد میمن میں ایران کی حمایت ہے افتہ حسی باغیوں کے انٹی شپ میزائل کو مار گرائے امریکی سنٹرل کمانڈ کی سوشل میڈیا پریٹ فارم ایک سے ایک ایک آنٹ پر جاری بیان میں بتایا گیا کہ امریک فورسس نے حسیوں سے تعلقنے والے ایک انٹی شپ میزائل کی خلاف عملہ کیا جو لانچ کرنے کی تیاری کر رہا تھا ناظرین اسرائیلی ایلائن کمپنی آل نے اعلان کیا کہ بین الاقوام عدال انصاف اسرائیل کی خلاف نسل کشی کا مقدمہ دائر کرنے والے جنوبی افریقہ کے اپنی پروازیں محاطل کر دی گیا ناظرین اگرام امریکہ محکمہ خارجہ نے ترکیہ کو چالیس عدد یف سشٹین تائے لڑاکہ تیاروں کے فروخت اور موجودہ یف سشٹین کی تجدید کے حوالے سے کانگریس کو بازابتہ اطلاع فراہم کر دی ہے فلسطین وزیراعظم محمد اشتیہ کا کہنا ہے کہ بین الاقوام عدال انصاف کی تلاویب کے خلاف دائر نسل کشی کے مقدمہ مبوری حکم انتنائی کی فیصلے نے اسرائیل کے لئے سزائے فرار کا عمل ختم کر دیا ہے اشتیہ نے عدالت کے فیصلے کے حوالے سے اپنی تحریر بھی ہم کہا کہ اس فیصلے کا مطلب سزا سے اسرائیل کے فرار کا خاتمہ اور اسرائیل کی مدد کرنے والے ممالک انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وہ بین الاقوام عدال انصاف سے توقع کرتے ہیں کہ وہ غزہ کی پٹی میں ہونے والے ظلم و بربریت اور سانیوں کو مدنی نظر رکھتے ہوئے فوری طور پر جنگ بندی کا فیصلہ کرے گی انہوں نے اسرائیل کو مجرم کے کڑھرے ملانی کے اہمیت پر زور دیا ہے نیٹو کی سیکریٹری جنرل اسٹرونٹ برگ نے کہا کہ وہ ترکیہ کی طرف سے سویڈن کی نیٹو لکنیکتی منظوری کا خیر مقدم کرتی وہ سویڈن کی اتحادی بننے سے میساخ مزید مضبوط بنے گا ادھر شمال ایران کے علاقے گارہ میں تائین کردہ ایلیت کی پسند دشتر تنظیب پی کے کی تیم دشتر گردوں کو بے اثر کر دیا گیا ہے وزارت قومی دفاع کی طرف سے جاری کردہ بیان میں اس بات کی تلاعات دی گئی ہے یمن میں ایران کی حمایتی افسر حوسی بیانوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے خلی جہدن میں برطانوی پیٹرول بحری ٹینکر کو نشانہ بنایا ہے حوسی فوج کے ترجمان یحیسرے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنے بیان میں یمن کی جنوب میں خلی جہدن میں حوسی قوتوں کے حملے کے بارے میں معلومات فراہم کی تھی ناظرین گرہ میں آج کی بات خاص بات نہیں ہیتنا ہے انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی مجھے اجازت دے السلام علیکم وآلہ وسلم یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات